ہر ابتداء سے پہلے اور ہر انتہا کے بعد نامِ نبی بلند ہے نامِ خدا کے بعد اور دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مرتضی کے بعد تارہ ہے نیدی اور تاریخ نے یزید کو ڈھونڈا مگر تاریخ نے یزید کو ڈھونڈا بہت مگر زیر زمین بھی نہ ملا کر بلہ کے بعد اور تطلے حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد سلوال برمحمد مرسیہ میں مرسیہ کی مناظرت سے آنو محمد کا پیش کروں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ذکر جنابِ ابھی ویبنِ مظاہر اور جنابِ حلقہ ہو جائے تو دو تین قطاع تھا ابھی ویبنِ مظاہر کے اور دو تین جنابِ حلقے تعلق سے دونوں جہاں کی مانگتا نے ملت حسین سے دونوں جہاں کی مانگتا نے ملت حسین سے ارے کمزر مانگتا رہا بیعت حسین سے اور آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال ہے پھر سب سے پہلے لے گیا جنت حسین سے اور سب سے پہلے لے گیا جنت حسین سے اور داخ رنگ کردار پہ ماحول کا چھانے نہ دیا اور نور نے کھینچ لیا نار میں جانے نہ دیا ارے ہر وہ ٹوٹا ہوا شیشہ تھا کہ جس کو شہ نے ایسا جوڑا کہ اقبال بھی آنے نہ دیا اور غمِ حسین سلامت رہے گا میں شہر تک دعا ہے زہرہ کی اور احتمام زینب کا ارے حبیب ابن مظاہر کو دو ملے عزاز ہے ایک حسین کا خط اور سلام زینب کا تو اپنے اصحاب سے شبیر نے آشور کی شب جس کو جانا ہو چلا جائے یہ فرمایا ہے اور اے حبیب ابن مظاہر یہ تمہارا ہے شرف تم کو خط بھیج کے شبیر نے بلوایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اللہ علیہ وآلہ اس سے پہلے کہ میں مرسیہ شروع کروں ایک سورہ فاتحہ صاحب خانہ کے خانوادے کے معلومین کے لیے اور اپنے معلومین کے لیے اور وہ معلومین جو اس سال ہم لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں وہ سارے مرسیہ خان نوحہ خان زاکرین سب کی روح احساب صحاب کے لیے زینب کے لازن کی فیضاؤں پیچھا گئے اور فوجِ ردو کے ڈر سے قدم لڑ کھڑا گئے گھبرا کے شمر نے غمرِ سال سے کہا ارے حیدر کے ساتھ جعفرِ تیار آ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تو زینب نے سنی جب یہ خبر شاہِ غمم سے ارے مسلم کے پسر خوب لڑے فوجِ ستم سے دل ہل گیا رن وڑ گیا افراتِ عدم سے اور آنسو رخے ہنور پہ جمع دی دہے دم سے کام آتا تھا جو سن کے خجل ہوتی تھی زینب اور فرزندوں کا موتکتی تھی اور روتی تھی زینب تو کچھ موں سے نہ کہتی تھی مگر تھا یہ اسے دھیان ارے شبی شے پر میرے بیٹے ہوں اسی طرح سے قربان آگے تو یہ حسرت تھی کہ ہو گیا کا سامان ارے اب کوئی تمنہ نہیں گر ہے تو یہ ارمان چرچا ہو کے حقما کا عدا کر گئے دونوں اور کس شان سے زینب کے پسر مر گئے دونوں تو کچھ سوچ کے اتنے میں اٹھی بنتِ یدلہ بیٹوں کو چلی لے کے حضورِ شہزی جا روتے ہوئے سب اہلِ حرم بھی ہوئے ہمرا عباس نے عباس سے اس وقت یہ فرمانِ لگے شاہ ارے جھک جھک کے جو سمجھاتی ہوئی آتی ہے زینب کیا بیٹوں کو ارے لخصر کے لیے لاتی ہے زینب تو زینب نے یہ کی عرض کہ اے سیدِ ابرار کر شام سے ان دونوں نے کھولے نہیں ہتھیار فقران کا کھولے نہیں ہتھیار فقر ان کا کہت تعریف کرے آپ سا سردار اور باپ ان کا نمخوار ہے یہ بھی ہے نمخوار بیٹوں میں ہی نے آپ نے محسوب کیا ہے اور لونڈی نے تو دونوں کو غلاموں میں دیا ہے کچھ ان کے سوا اور بازار عدل نہیں رکھتی اور دنیا میں کسی طرح کی حشمت نہیں رکھتی اور موتاج ہوں نادار ہوں دولت نہیں رکھتی جو کچھ ہے میرے پاس وہ قربان ہے بھائی اور دو بیتے ہیں اور ایک میری جان ہے بھائی تو یہ سن کے بہت روئے شہ سابر و شاکر فرمایا بہن خیر میں ہوں سبر کو حاضر اچھا یہ کریں کچھ کے ہم بھی ہیں مسافر اور زینب تیرے بچوں کا خدا حافظ و ناصر منظور یہ تھا ہونا جدا ساتھ سے میرے دو اور جواہر یہ چلے ہاتھ سے میرے وہ پاؤں پہ گرنے کے لیے دوڑ کے آئے تو شبیر نے سر دونوں کے چھاتی سے لگائے مو پھیر کے عشق آنکھوں سے زینب نے بہائے اور خیمے سے چلے شاہ کی ہمشیر کے جائے کیا دل تھا نہ روتی تھی نہ گبراتی تھی زینب اور سمجھاتی ہوئی ساتھ چلی جاتی تھی زینب تو گھوڑوں کو اڑاتے ہوئے پہنچے جو بہادر فوجے سے تمہارا ہوئی سب غرق غرق تحیر ایک شور ہوا کون سے دریا کے ہیں یہ دل ہرے لڑکے ہیں یہ اللہ ہرے اغبال و تحور کیا جانی ہے کیا نام ان کے ابوجد کے اور تیور سے یہ پیدا ہے کہ بچے ہیں حسد کے برچی لیے امبو سواروں کا جب آیا تو شہزاد انہیں رانوں میں سمندوں کو دبایا ایک شور ہوا غیز رحیموں کو اب آیا وہ نیمچے بجلی سے جو چم کے غضب آیا آخر وہ جلی لخت دلِ زہرہ میں دی تھے اور سر تھے صفے اول کے کہیں جسم کہیں تھے تو ایک شیر سا جاتا تھا جو شمشیر زنوں پر ایک گھوڑے کو دوڑا تھا تھا ناوق فگنوں پر ہوتی تھی فیدا روحِ علی سب شکنوں پر اور نیمان نظر آتے تھے نام یا سربزنوں پر ان تینوں سے سب فوج نے مو پھیڑ لیا تھا ان تیغوں سے سب فوج نے مو پھیڑ لیا تھا اور دو لاکھ کو دو بجلیوں نے گھیڑ لیا تھا تو چن چن کے نمودار ستمگاروں کو مارا اور لش کر کے علم کارڈ کے سالاروں کو مارا ارے پیدل جو گریے زان ہوئے اسواروں کو مارا اور تیروں کو خلم کر کے کماداروں کو مارا اور دا جو پڑا نا خون تدبیر سے کھولا اور نیزے کے ہر ایک بند کو شمشیر سے کھولا تو غل میں جو نہ بھائی کی صدا بھائی کو آئی ارے دونوں کے کلیجے پہ چلی تے غیر جدائی چھوٹے نے بڑے بھائی کو آواز سنائی کیا حال ہے جیتے ہو کے مارے گئے بھائی بڑھ بڑھڑ کے ہٹاتے ہیں بہت اے لے ستم کو ارے تصویر تمہاری ددر آتی نہیں ہم کو بس اتنے میں مولا ستمی جادوں نے پائی اور نیزے کی انی پشت محمد پہ لگائی جس وقت سے نہ سینے سے پاہر نکل آئی ارے چلایا کہ لو ہم تو چلے خلق سے بھائی اللہ کس آفت میں مجھے چھوڑ دیا ہے اے لے نیزے نے کلیجے کو میرے توڑ دیا ہے تو جس وقت سنی آن نے بھائی کی یہ تغریر اے خنجر تو چلا دل پہ کلیجے پہ لگاتی گھوڑے سے تلے کود پڑا پھیک دی شمشیر اور آغوش میں لی دوڑ کے وہ چانسی تصویر ایک جا جو بچھڑ کر ہوئے ماجہ اے برادر ارے دونوں نے گلے مل کے کہا آئے برادر تو ناگا بڑا شمر لہی فوج کی سب سے وعدہ کیا خلقت کا ہر ایک تیز بکف سے دونوں پہ چلے تیر ستم چار طرف سے آنے لگی فریاد کی آواز نجم سے غلطہ کے نواسوں کو علی کے عجل آئی اور سر کھولے ہوئے قبر سے زہرا نکل آئی اور پڑھنے لگی معصوموں پہ تلوار پہ تلوار ارے کٹ کٹ کے وہ چھوٹے سے امامے ہوئے گلنار جب چھاتی سے ہوتی تھی جب چھاتی سے ہوتی تھی یعنی میزے کی پار اور تن تن کے وہ کہتے تھے کہ یا حیدر کرار ارے ملتے تھے گلے پیار سے مو چون رہتے اور لپتے ہوئے شیروں کی طرح جھو رہتے تو تلوار لگانے جو لگا ایک ستم گھر ارے چھوٹے نے رکھا ہاتھ بڑے بھائی کے سر پر حیات کے ہاتھ اس کے گرے خواب پہ کٹ کر دو ٹکڑے ہوا تاب جبیان کا بھی سر اس کو تو ملا حیدر کرار کا رتبہ ہاتھ آیا اسے جاؤ فر تیار کا رتبہ تو شیلاشوں کو ارے چھاتی سے لگائے ہوئے آئے اور دونوں کو اے باپنی اڑھائے ہوئے آئے ارے آنسوں رخے انبر پہ بہاتے ہوئے آئے اور زینب کے قریب سر کو چھکائے ہوئے آئے ارے فرمایا بہن اب انہیں آگوش ملو تم اور دو شیل ملے مر گئے پرسات مجھے دو تم پھر گود میں لاشوں کو لیا ہاتھ بڑھا کر ارے لپٹا کے گلے پیار سے زانوں پہ رکھا سر سیدانیوں کے رونے سے برپا ہوا محشر تھا شور کے لوٹی گئی شبیر کی خواہر سب روتے تھے کچھ موں سے نہ فرماتی تھی زینب اور غش آتا تھا جب لاشوں پہ جھک جاتی تھی زینب تو ہم شیر سے یہ کہے کہ جو روئے شہ عبران ارے بس آگیا فرزندوں کی حمد پہ اسے پیار تھر آئی ہوئی خاک سے اٹھی وہ دل افگار پاس آن کے لاشوں کی بلائیں نہیں کئی بار ارے کھا پہ جو قدم گل کے سبھلنے لگی زینب اور مو خون بھرے چہرے سے ملنے لگی زینب کھا پہ جو قدم گل کے سبھلنے لگی زینب مو خون بھرے چہرے سے ملنے لگی زینب اللہ ملانکہ آتمین حسین ملانکہ